موسیقی ازمیش ابتلاعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان جتنا قریب ہوتا ہے اتنی ازمیشیں آتی ہیں مگر حکم ربی یہ ہے کہ ان تمام تر ازمیشوں کے اندر صبر کیا جائے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے جو لوگ بے صبری کا مظہرہ اختیار کرتے ہیں جزا فضا کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے اللہ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ مال کی کمی آ جائیں یا انفس کی کمی آ جائیں یا سمرات اور پھلوں کی کمی آ جائیں یا رزق کی کمی آ جائیں یا غم اور مصیبتیں آ جائیں تو ان تمام تر حالات میں تمہیں سبر کرنا ہے اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور ایسے بندوں کے لیے بشارتیں ہیں خوش خبری ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ بِرْرَبِّهِمْ رب کی طرف سے نوازشات ہیں اور رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور ایسے لوگ کامیاب اور ہدایتی آفتہ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی سبر کرنے والوں کے لیے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ کہ میری تمام تر جو نسرتیں ہیں وہ صابرین کے ساتھ ہیں میں صابرین کے ساتھ ہوں جس کے ساتھ اللہ ہے جس کے ساتھ رب ہے اگر پوری دنیا اس کے ساتھ نہیں تو کوئی نقصان والی بات نہیں اللہ رب ذوالجلال والی کرام فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ السَّابِرِينَ فرمائے ایسے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں تو صبر سے صبر کرنے سے اللہ کی معیت اللہ کا ساتھ اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے اسبروں صبر کرو وصابروں اور صبر کی تلقین بھی کرو جتنی بڑی عزمیش آئیں بڑی سی بڑی عزمیش پر صبر سے کام لینا ہے امتیں مسلمہ پر عزمیش آئیں یا انسان کی ذات پر عزمیش آئیں یا قومی اعتبار سے عزمیش آئیں من حیث القوم عزمیش آئیں فرمائے تمام تر حالات میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اگر بیٹا ہوا ہو جائیں یا بیٹا فوت ہو جائیں تو اس پر صبر اللہ تعالیٰ ملائکہ اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے دل کو لے لیا ہے میرے بندے نے کیا کہا تو فرشتے رپورٹ یہ پیش کرتے ہیں کہ حامیدہ کا وستر جا اے اللہ تیرے بندے نے حمد بیان کی ہے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ پڑھا ہے اس نے صبر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ملائکہ فرشتوں کی جماعت میرے بندے کے لیے جنت کا محل لکھ دو اور جس کا نام ہے بیت الحمد اگر بیٹا فوت ہو جائیں اور انسان اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے جزا فضا کا شکار نہیں ہوتا تو جنت کا محل انسان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر بیٹا اغواہ ہو جائے تو صبر حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹے بیٹوں نے آ کر بتایا کہ آپ کا بیٹا یوسف اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا فَصَبْرُن جَمِيل وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالَا مَا تَصِفُونَ صبر سے کام لیا اور اسی طرح اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں سے یہی کہا تھا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْمِلْ یہ دو بہت بڑے اصول ہیں تقویٰ اور صبر اس سے انسان کو کامیابی ملتی ہے بھائیوں نے تو کمے میں پھیک دیا حضرت یوسف علیہ السلام قید کے اندر قید خانہ میں بند رہے سات سال تک میرے بھائیوں مگر پھر بھی صبر کرتے رہے اور کیا کہا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْمِرْ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نسرتیں اور اللہ تعالیٰ کا تعامن ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ صبر کو بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے انسان کو بہت بڑی بادشاہت اور بہت بڑے مقام سے اللہ نوازتا ہے یہی وجہ ہے قرآن کریم کے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا يُوَفَّ السَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ کہ صبر کرنے والوں کو ڈبل عجر و سوا ملتا ہے اور اسی طرح اگر بینائی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے لے لی ہیں تو اس پر بھی صبر اور اس کا بدلہ جنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی حبیبتیں محبوب دو آنکھیں لے لی جاتی ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں تو اس کا بدلہ جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور اسی طرح اگر بیٹیوں کی وجہ سے عزمیش ہیں تو صبر کُنَّ لَهُ حِجَابًا عَنِ النَّارِ یہ جہنم سے ہجاب بن جائیں گی بیٹیاں اور اسی طرح اگر جسمانی تکلیف ہیں تو صبر حضرت عیوب علیہ السلام نے صبر کیا اور ان کے صبر کو اللہ نے بطور زرب المسل کے بیان فرمایا اور اسی طرح مومن کو اگر کوئی چوٹ پہنچتی ہے یا کوئی کانٹا چبتا ہے اس پر صبر کرتا ہے تو مومن کے لئے عجر و صواب ہے الغرض تمام ترحالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے صبر کیا جائیں اور الصبر عند صدمت الاولا پہلے صدمہ کے وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے اور زبان پر حرف شکایت نہیں لانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حادا استغفر اللہ لی و لکم و لیسائے المسلمين موسیقی 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 موسیقی